موسیقی وزیراعظم امران خان کی صدارت میں مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس بجلی سارفین کی حقوق کے تحفظ کے لیے وزیراعظم کا بڑا فیصلہ بجلی کے بل باقائدگی سے ادا کرنے والے سارفین کو بلا تعطل بجلی کی فرامی یقینی بنایا جانے کا اعلان وزیراعظم امران خان سے اٹلی کے وزیراعظم خارجہ علیوی جوڑوی مابیوں کی ملاقات ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور افغان صورتحال پر پیش رفت پر بھی تبادلے خیال وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر خارجہ میں وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور پر تبادلے خیال کیا گیا آرمی چیپ سیٹلی کے وزیر خارجہ کی ملاقات افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور افغانوں کی معاملت سے متعلق امور پر بات چیت باب میں دلچسپی کے امور اور علاقہ سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلے خیال مشترکہ مفادات کانسل نے دو ہزار پانچ سے زیر التواب بجلی کی پیداوار کا طویل المدتی پلان منظور کر دیا پلان کے حوالے سسوبوں کے ساتھ طویل مشابرت کی گئی مستقبل میں مسابقتی بنیادوں پر سستے اندن سے بجلی پیدا کی جائے گی حماد حضر کا ٹویٹ وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو ہم افغانستان نے امن کے خواہ ہیں طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسے قسم کی دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہوگی سیپیٹ پاکستان کی معاشر شارک ہے وزیر داخلہ گورنر سیند عمران اسمیل کا لیاری پناہگاہ کا دورہ میڈیا سے گفتگو پناہگاہ میں مستقی افراد کو اور ممکن سولیات فرام کی گئی ہے کراچی کی عوام کا پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی حل کیا جا رہا ہے دشمن کا آخری گرڈ پنشیر فتح کر دیا آمارات اسلامی افغانستان میں اب جنگ کا دور ختم ہو چکا سب کے لئے عام موافق اعلان عالمی برادری افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لے افغانستان کی اصل مالک افغان عوام ہے قومی حکومت کی تشکیل میں تمام فریقین کو شامل کیا جائے گا افغانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد مصبول حق اور بکار یونوس عودوں سے مصطفی ریٹائرمنٹ لینے والے محمد آمیر کا بھی بڑا فیصلہ اسرائیل کی محفوظ ترین جیل میں کیت پانچ فلسطینی سرنگ کھوٹ کر فرار ہو گیا معروف ڈاکٹر نے ہیلتھ کیئر ورکٹرز کی جانب سے حکومت کی مبینہ لا پروائے رویے پر احتجاجن تمغے امتیاز لوٹا دیا ملتان میں بلاول بھٹو کا دورہ جنوبی پنجاب دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات پر ایک سو اٹھائیس ووٹ لینے والے امید وار کی پیپرز پارٹی میں شمولیت بلاول بھٹو نے پارٹی مفلر پہنایا مسلح افواج تیار ہے دشمن اگر آزمانا چاہتا ہے تو ہر لمحہ تیار پائے گا ریاست کو بلیک میل کرنے کی جازت کسی کو نہیں دی جائے گی آرمی چیف کا یوم دفاع کی تقریب سے خطا پنشیر مقامی ملشیہ کی اتھار ڈالنے والوں میں طالبان رقم تقسیم کر رہے ہیں افغان میڈیا نے دلچسپ ویڈیو جاری کر دی افغانستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے اس سے پاکستان کو کوئی تعلق نہیں چاہے پنشیر ہو یا کئی اور بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پنشیر پر حملے کی افغان کو مکمل طور پر جھوٹ اور انڈیا کا نام اقول پرپاگینڈا قرار دیتے ہیں موسیقی